مقدم شاہ بابا کا درگاہ جانے کا راستہ اور یہ لوگ ہمیں کو ساتھ میں ہی لے کے جا رہے ہیں اور جو بھی جس کے دل میں اللہ جو مراد ہے بس اللہ ان کو پورا کرے بس ان کے توفر اللہ کو فر ان کے ہمارے سب کے سب کی دعا قبول کرے خلا میں ان بھائی کے سب لوگ ایسی بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے واقعی بہت اچھا آپ سے مل کے بہت اچھا لگا ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل سواگت ہے آپ لوگا پھر سے ایک نئے ولاغ میں تب ہی ہم لوگ اتر چکے ہیں مہیم جنگشن اور جا رہے ہیں یہاں سے مہیم درگاہ جو کہ مہیم جنگشن سے مہیم درگاہ کچھ ہی دوری پہ ہے الگ بھگ ایک کلومیٹر تو چلتے ہیں پیدالی اور دیکھتے ہیں ادھر مہیم جانے کا راستہ کیسا ہے اور کیا کیا ملتا ہے ادھر تب ہی مہیم جنگشن پہ اتر کے ہم لوگ میدو اڑا کھا لیے جو کی بہت ہی ٹیسٹی تھا اور چلیے بنے رہی ہے ہماری ویڈیوز میں یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ بہت ساری کبوتر ہے کبوتر بہت ہی پیاری کبوتر ہے یہ آپ دیکھیں خوڑی ٹی بھی نہیں ڈر رہی ہے اور سرینکری کبوتر ہے بھائی مہیم آئیں گے تو یہاں پہ ایک چیز بہت ہی اچھا دیکھے گا آپ کو یہاں پہ پرشیومز کا بہت سارا شاپ ہے اور فاشٹ فوڈ جنگ فوڈ کا بہت سارا شاپ دیکھے گا بہت سارا کورنٹ یہ دیکھیں بہت ہی اچھا اچھا شاپ ہے چل پڑے ہیں ہم لوگ مہین درگا کیوں دیکھتے ہیں درگا کیوں دیکھتے ہیں کتنا دور ہے یہاں سے ممبئی میں خاصیت ہے آپ ممبئی میں کسی سے بھی بڑے بڑے بچے بہت اچھے سے بتاتے ہیں ہمیں ممبئی ممبئی کے لوگ کے لیے دل سے دعا لی کرتی ہے بھائی راستہ بہت بڑیاں بتاتے ہیں آپ کو ممبئی میں بہت خوبصورت خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم لوگ لڑکی نہیں دیکھ رہے ہیں مہین درگا جا رہے ہیں گندہ کام نہیں کرنے کا مہین درگا چلے ہم اب دکٹر پرینٹس میرا بیٹی بھی رسچارج ہو چکا ہے موبائل کا میرے دیکھیں کتنا اچھے اسکوٹر ابھی ہم اسکوٹر دیکھا رہے ہیں گائز بہت ہی بنیا اسکوٹر ہے ہاں یہ آپ دیکھیں وہ یہ دھمال میں ہے بہت ہی پیاری اسکوٹر ہے دھمال والا اسکوٹر ہے یہ دیکھیں آپ دھمال والا اسکوٹر یہ ہی ہے بھائی مہین میں آپ آئیں تو ضرور دیکھیں گائز یہ دیکھیں سامنے جو دکان دکھ رہی ہیں آپ کو اس میں بھی ایک چیز آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ جو انکل ہے سامنے کسٹمر چھوڑ کے اپنے پہلی نماز عدا کر رہے ہیں کیونکہ پہلے نماز اس کے بعد ہی کوئی کام اللہ سب کو توفیق عدا دے کریں نماز پڑھنے کی یہ دیکھیں یہ گائز ڈسکوبری لینڈ روور کی ڈسکوبری اور ہم لوگ چل پڑے ہیں درگاہ کی اور یہ دیکھیں اور یہاں کھائی نماز ہے انٹی میلے بیدی نے رکھا دیکھا ہے اور انٹی کی بیٹی بہت اچھے یہ لوگ اور یہ لوگ میں کو راستہ بتائیں کہ کیا نام ہے مہیم درگاہ کا مبدوم شاہ بابا کا درگاہ جانے کا راستہ اور یہ لوگ ہمیں کو ساتھ میں ہی لے کے جا رہے ہیں اور بہت اچھا لگا ہے جس کے دل میں اللہ جو مرادے بس اللہ جی بلکل اللہ ان کو پورا کرے بس ان کے ٹوپر اللہ پھر ان کے ہمارے سب کے سب کی دعا قبول کریں بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے واقعی بہت اچھا آپ کے مل کے بہت اچھا لگا فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مغدوم شاہ رحمت اللہ علیہ کے درگاہ پہ اور یہ دیکھئے ان کا گیک نظر آ رہا ہے اور یہ انٹی اور آپی لے کے آئی ہیں میں کو ساتھ میں اور پیچھے ہمارے ہزبینڈ یہ دیکھئے مہم درگاہ کی گلیاں بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گئی یہاں پر سب سے پہلے آ کر پولیس والے لوگ کی چادر چڑھتی ہیں اور اس کے بعد ہی کوئی لوگ یہاں پہ چادر چڑھا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہے حضرت مقدوم شارہ مطلع اللہ کے درگاہ پہ ہم لوگ اور ادھر چادر وغیرہ ملتا ہاں اور پھول کے بھی چادر بہت سارے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہر رینج اور ہر پرائز کی چادر اور سامنے رہا دیکھ یہ سامنے کیٹ اور ابھی میرے آزبینٹ جائیں گے اندر اور اندر سے بھی دکھائیں گے آپ لوگ ہم لوگ آ گئے ہیں مہم مزار پہ حضرت مقدوم فقیر علی رحمت اللہ علی کی مزار پہ مہم درگاہ یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی گھڑیں چار طرف ہوتی روشنی یہ آپ دیکھ سکتے اندر سامنے درگاہ دیکھیں چار طرف یہ ان کی مزار ہیں کافی لوگ ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ اور ماہی میں ہاں پہ ہم جب سے ممبئی آئے ہیں تب سے آنے کے لئے سوچ رہے تھے لیکن کیا کریں لیٹ ہو جا رہا تھا لیکن میڈم کی تک تبیر ٹھیک نہیں تھی اس کے بعد بھی ہم خاص کر کے آئے ہیں بھائی ہم کو جانا ہے تو جانا ہے آپ دیکھیں موسیقی 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 بھائی بہت ہی خوبصورت مزارے بھائی یہاں پہ کافی لوگ بھی آتے ہیں میں بھائی اچھا وزو کھانا بھی ابھی ہم بھی وزو کریں گے بھائی بہت ہی اچھا وزو کھانا مشاللہ کافی اچھی مسجد بھی ہے آپ دیکھیں ہم ابھی دیکھاتے ہیں وزو کر لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ بہت ہی اچھی مسجد ہے مہم درگاہ میں جامعہ مسجد ہے کہ یہ کافی بڑی مسجد ہے ماشا اللہ کام چل رہا ہے دیکھیں کافی اچھی مسجد ہے ماشا اللہ اب میں مندر سے تھوڑا بنایا وہ بھی آپ دیکھیں مہم درگاہ کی مسجد کافی اچھی ہے اور سب نمازی لوگ ماشا اللہ نماز پیدا کر رہے ہیں بہت ہی شاندار مسجد ہے آپ مہم آئے تو یہاں پہ نماز پر سکتے ہیں اور یہاں پہ روم بہت ہی بہت برکنے کے لئے باہر کے لوگ کے لئے کافی اچھی درگاہ اور مسجد بھی کافی اچھی ہے ماشا اللہ آپ آئے تو یہاں پہ نماز پڑے ہیں سکتے ہیں ماشا کہ موجود سے کتنی اچھا نظارہ سب لوگ بھی آپ دیکھیں یہاں پہ کے بعد بہت ہاں بھنم بھین جانبی آئے تو ضرور ما ہن درگاہ کیسا کہ کافی اچھی درگا ہے یہاں دیکھیں اور سارے لوگ دعا پڑھ رہے ہیں اب ہم بھی وضو بنا لیتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں دیکھیں فاتحہ پڑھ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں کافے خوبصورت درگاہ ماہم درگاہ ہے آہ دیکھیں اب ہم لوگ وضو بنا کر آگئے ہیں اندر مزار پہ اور یہاں پہ فاتحہ پڑھ کے ہم نے دعائیں کی سب کے لیے اور اپنے لیے بھی اور چلتے ہیں اب دوسری طرح اب ہم لوگ مزار پہ دعائیں فاتحہ پڑھ چکے ہیں اور اب چلتے ہیں باہر گئیس اور باہر سے دیکھاتے ہیں مزار کے پاس ایک اور چھوٹی مزار ہے یہ بھی دیکھیں کسی سے یہ یہ ماشاءاللہ یہاں پہ بھی کافی لوگ آتے ہیں جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں یہاں کس مزار پہ بھی چادر چلاتے ہیں یہاں دیکھیں بہت شاندار مزار ہے چلو دیکھیں ہم تو پہلی پڑا گربتی دیکھا بھائی اتنی بڑی آپ دیکھیں دیکھیں سب یہاں پہ جیسے منیت رہتی ہو آپ وہ آکے گربتی جلاتے ہیں آپ دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ مہار سے کتنی اچھی مزار ہے یہ آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت مزار ہے بھائی آپ یہاں آئے مہین آئے تو یہ مزار پہ احفاظ کر کے آئے مہین درگاہ کے اندر جانے کا جو راستہ ہے وہاں پہ ہے اب جل سویٹ کورنر خلوے کا جلوہ یہاں پہ بہت ہی درگا خلوہ ملتا ہے اور بہت طرح کی مکھائی مہین درگاہ کے پیچھے یہ مہین بیچ یہاں پہ بھی آپ آ سکتے ہیں آکے مزار لے سکتے ہیں بیچ کا یہ آپ دیکھیں ابھی مہین درگاہ آئے تو پاس میں ہی یہ بیچ وہاں پہ بھی چلے آئے ناظرین ادھر دیکھ لو اور کیسا لگ رہا ہے بیچ کے کنارے ہم لوگ خیر کافی گھومیں اور بہت ہی اچھا لگا آپ مہین درگاہ آؤ تو یہ پاس میں ہی یہ بیچ آپ یہاں پہ آ سکتے ہو آکے بیٹھ سکتے ہو وہاں پہ دیکھیں فوٹو اوٹو شوٹ کرنے کے لیے بڑھیاں بنا ہوگا ہم ایک چول میں دوسرے سائٹ سے آئے ہیں آپ وہاں پہ بیٹھ سکتے ہو فوٹو اوٹو شوٹ بھی کر سکتے ہو اور بہت ہی اچھا بیچ ہے بھائی آپ یہاں بھی آ سکتے ہیں یہ دیکھیں سامنے سے نیا والا بریج گیا ہے یہ جو پاس پاروان ہے نیو بریج کے سامنے سے یہ دیکھیں نئی والی ہوتل تاج کی سامنے آپ کو دیکھ رہی ہے تاج کا لوگ بھی نظر آتا ہو یہ آپ دیکھ لیں کافی موس موسم ہے بھائی یہاں شام میں تو مومبئی خیر مومبئی شام سے بہت اچھا موسم رہ جاتا ہے ڈھی آٹا ہی ہے میں تو باہر ہی بیٹھتی تھی ان کا ویٹ کر رہی ہی اب یہ کافی دیر کے بعد آئے ہوں میں کو لاش میں فال کرنا پڑھا ہی ویٹ کر رہی تھی میں کافی دیر سف اور یہ دیکھیں چافے کبھ شورت ہے باہر سے بھی اور اندر سے تو ہو گئی نہیں یہ ہی بتائیں گے کتنا خوبصورت ہوتا اور آج کا تو بلوگ یہی پہ ختم ہوتا ہے فرنڈز سہے پھر نیکس بلوگ میں باہر ہی باہر ہی دیکھ کر